اور افغانستان میں پھنسے پاکستانی شہریوں کو واپس لاکر ٹرین میں قرنطینہ کیا جائے گا بوگیوں کو آئندہ دو روز تک چمن اور تفتان بورڈر پر پہنچا دیا جائے گا وزارت ریلوے نے حکومت کو چمن اور تفتان بورڈر پر تیز قرنطینہ بنائی گئی مسافر بوگیاں فرہام کرنے کا فیصلہ کیا ہے حکومت نے افغانستان میں پھنسے پاکستانی شہریوں کو واپس لانے کا فیصلہ کیا ان افراد کے کرونا وائرس ٹیسٹ کیے جائیں گے وزیر ریلوے شیخ رشید، چیرمن ریلوے حبیبو رحمان اور صفاقی وزیر اسد عمر کے درمیان ہونے والی میٹنگ میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ افغانستان سے آنے والے افراد کو کرونا ٹیسٹ کے لیے کرنٹینہ بنائی گئی ٹرین بوگیوں کو چمن اور تاہتان بورڈر پر کھڑا کیا جائے گا کیونکہ چمن اور تاہتان میں ریلوے پتری بھی بچھی ہوئی ہے اور کرنٹینہ بنائی گئی بوگیوں میں افغانستان سے آنے والے افراد کو ان کرنٹینہ کی گئی بوگیوں میں رکھ کر ان کے کرونا وائرس کی ٹیسٹ عمل میں لائے جا سکتے ہیں وزیر ریلوے حکومت کو تیس ایسی بزنس کلاس کی کرنٹینہ بنائی گئی بوگیاں دے گا اور افغانستان سے پاکستان آنے والے ان افراد کو کچھ روز ان کرنٹینہ ایسی بوگیوں میں رکھا جائے گا جہاں ان افراد کی کرونا وائرس کے مکمل ٹیسٹ کیے جائیں گے اور جن افراد کی ٹیسٹ منفی آئیں گے انہیں گھروں کو جانے کی اجازت دی جائے گی کرنٹینہ بنائی گئی ایسی بزنس کلاس کی بھوگیوں کو آئندہ دو رو اس تک چمن اور ساحتان بورڈر پر پہنچا دیا جائے گا